بے زبانِ دیگر فضائلِ علی بے زبانِ علی مولانا اس میں چند جملے فرمائے ہیں کہ رضینا ہم راضی ہیں ان اللہ کی تقسیم پہ انقضاء ہی جو اس نے فیصلے کی ہے موس پہ راضی ہے ایک اور دگہ پہ جنابِ امیر کا شیر بھی ہے بہت پیارا موسیقی اکے چار مصرے ہیں دو شاہر بسم اللہ فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبارِ فینا ہم جبارِ اللہ سبحانہ وتعالی کی تقسیم پہ راضی ہیں لنا اِلْمٌ وَلِلْا عَدَاءِ مَعْلُونَ کہ اس نے جب تقسیم کیا تو ہمیں علم دی دیا ہمارے دشمنوں کو دولت دے فَإِنَّ الْمَالَيَفْنَاً عَنْقَرِي وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَ لَا يَزَالُ توجہ ہے مولا کے چار مصرے دوہرانہ دوبارہ کے رضینا قسمت الجبارِ فینا رضینا قسمت الجبارِ فینا لَنَا عِلْمٌ وَلِلْا عَدَاءِ مَعْلٌ فَإِنَّ الْمَالَيَفْنَاً عَنْقَرِي وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَ لَا يَزَالُ کہ ہم جبار کی خدا کی تقسیم پہ راضی ہیں اس نے ہمارے لیے علم چنا ہے دشمنوں کے لیے مال چنا ہے بے شک مال دولتاً قریب فنا ہو جائے گا علم کو لا زوال ہے علم لا زوال ہے اسے کوئی بھی زوال نہیں آئے گا عجلالِ قرآمی جن کا علم ہو اس علم کو زوال لیں وہ جو علم والے ہیں انہیں کیسے زوال یہاں مولا فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی قضاء و قدر کے اوپر راضی ہیں اور کہا کہ ہم نے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا جس طرح سے نظام چلتا رہا تو اسی خود پہ کے اندر آگے جا کے کہتے ہیں اور میں وہ ہوں کہ سب سے پہلے جس نے جناب رسالت محب کی تصدیق کی جو صادق نبی کی صداقت کی تصدیق کرے اسے صدیق کہا جاتا ہے سننا تو جائیں گے اہلی ویت کے علمان سے پیش کیا تھا جناب امیر سے صرف متعلق پیش کرنا چاہتا میں نے سب سے پہلے تصدیق کی جو کوئی امبر نے کہا میں نے کہا کہ یہ صادق ہیں بہائیوں نے پوری بحث کی کہ بھڑوں میں کون بچوں میں کون غلاموں میں کون خواتین میں کون بہی تخصیم کی ضرورت ہی نہیں میں نے شہدو سے نرس کیا تھا یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پہلے کون امان لائے کون بات نے امان لے کے آیا بڑوں میں یہ غلاموں میں وہ بچوں میں وہ خواتین میں وہ ہم جناب امیر کو ویڈراؤ کر لیتے ہیں جسے چاہتے ہو کریٹ دے دو کہ پہلے یہ امان لائیں گبر آکے سن رہے ہیں بزرات جسے چاہو پہلے کہتو میں کہتا ہوں مسلمانوں جسے چاہو پہلے کہتو کہ یہ پہلے اسلام لے آئے یہ پہلے امان لے کے آئے ہم اپنے مولا کو ویڈراؤ کر لیتے ہیں ہم کہتے نہیں ہیں تم بجائے اس کے کہ کسی اور کو کریٹ دینے کے لیے کہو کہ نہیں بچوں میں پہلے امان لائے چھے بڑوں میں بڑوں میں وہ غلاموں میں وہ مسورات میں وہ ہم کہتے ہیں جناب امیر کو ہم ویڈراؤ کر رہے ہیں جسے چاہو تم کریٹ دے دو توجہ ہو سارے مندے کی میرے ساتھ جسے چاہو کریٹ دے دو خونے دیگر پیش کرو جسے چاہو کریٹ دے دو ہم جناب امیر کو ویڈراؤ کر لیتے ہیں میں خود قسم کہا کے کہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ امیر المومنین ایمان نگلہ ہے خدا کی قسم علی ایمان نگلہ ہے مصطفیٰ کی قسم علی ایمان نگلہ ہے مرتضیٰ کی قسم علی ایمان نگلہ ہے بے ایمان وہ ناتا ہے جو پہلے بے ایمان علی ایمان جناب امیر علی ایسلام فرمانا اول من صدق رسول اللہ میں نے سب سے پہلے تصدیق کیا باید رہا لفظ اسلام میں نے کہا نا کہ کوئی چیز چھرانے کی اجازت نہیں ہے چاہے القاب ہی کیوں نہ ہو القاب بھی چھرانے کی سنیں گے اسلام میں القاب بھی چھرانے کی اجازت نہیں جناب ایمیر کے بہت بڑے بڑے القاب ہیں اور آپ نے خود فرما جامے ترمیزی کے اندر ہے کہ علی ابن بھی طالب کہا کرتے تھے انا صدق الارب اکبر و انا الفاروق الازم و لا يقولو بعدی اللہ قدب میرے علاوہ جو بھی کہے میں صدق اکبر ہوں میں فاروق الازم میرے علاوہ جو بھی کہے گا وہ جھوٹا ہو ابتلاب ایمیر صدق اکبر ہوں میں صدق اکبر ہوں میں فاروق الازم ہوں اب آئیے درہا اللہ نے قرآن کے اندر یہ الفاظ اسمال کی ہیں کہ کون کون صدق امیر سے پہلے کہ صدق سے مطالب پیش کروں اور بھی القابات ہیں میں یہاں پر تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں صدق سے مطالب پیش کروں آدمی سے طرف کی موضوع رہے گا صداقت کہ موکمن کو بھی صادق ہونا چاہیے لیکن جناب ایمیر صدق اکبر اسے پیش کرنا چاہ رہا ہوں آدمی تو لیکن اس سے پہلے کے بعد تو آگے پڑھا ہوں عزیزان اگرامی بیت المال پہ سخاوت دکھانا اور ہے اپنی ذاتی ملکیت پہ سخاوت دکھانا اور واضح ہو رہا ہے کہ غنی کون ہوتا بیت المال پہ سخاوت دکھانا کوئی بڑے بات نہیں ہوتی کہ بیت المال ہے جس کو چاہیتے انسان تقسم کرتے اپنے عزیز کو دیدے کسی رشدار کو پیسہ دیدے بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کے ذاتی ملکیت اور انسان خرچ کرے رہا ہے خدا کے اندر وہاں سے مدہ جلتا ہے کہ کون کتنا سخی ہے توجہ ہے میرے ساتھ